یا اللہ یا رحمان اے بے حد رحم کرنے والے جو شخص روزانہ ہر نماز کے بعد سو مرتبہ یا رحمانو پڑھے گا اس کے دل سے انشاءاللہ ہر قسم کی سختی اور غفلت دور ہو جائے گی یا رحمان اے بڑے مہربان جو شخص روزانہ ہر نماز کے بعد سو مرتبہ یا رحمانو پڑھے گا تمام دنیاوی آفتوں سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا اور تمام مخلوق اس پر مہربان ہو جائے گی یا ملک اے حقیقی بادشاہ جو شخص روزانہ صبح کی نماز کے بعد یا ملک کو کسرت سے پڑھا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے غنی فرما دیں گے یا قدوس اے برائیوں سے پاک ذات جو شخص روزانہ زوال کے بعد یا قدوسوں کو کسرت سے پڑھے گا انشاءاللہ اس کا دل روحانی امراض سے پاک ہو جائے گا یا سلام اے بے ایب ذات جو شخص کسرت سے یا سلام پڑھتا رہے گا انشاءاللہ تمام آفتوں سے محفوظ رہے گا جو شخص ایک سو پندرہ مرتبہ یہ اسم پڑھ کر بیمار پر دم کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو صحت و شفا عطا فرمائیں گے یا مؤمن اے امن و ایمان دینے والے جو شخص کسی خوف کے وقت چھے سو تیس مرتبہ اس اسم کو پڑھے گا انشاءاللہ ہر طرح کے خوف اور نقصان سے محفوظ رہے گا جو شخص اس اسم کو پڑھے یا لکھ کر پاس رکھے اس کا ظاہر و باطن اللہ تعالیٰ کی امان میں رہے گا یا مہیمن اے نگہبان جو شخص غسل کر کے دو رکعت نماز پڑھے اور صدق دل سے سو مرتبہ یا مہیمنوں پڑھے اللہ تعالیٰ اس کا ظاہر و باطن پاک فرما دیں گے اور جو شخص ایک سو پندرہ مرتبہ پڑھے تو انشاءاللہ پوشیدہ چیزوں پر متلا ہو یا عزیز اے سب پر غالب جو شخص چالیس دن تک چالیس مرتبہ یا عزیزوں پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو معزز و مستغنی بنا دیں گے اور جو شخص نماز فجر کے بعد ایک تالیس مرتبہ پڑھے وہ انشاءاللہ انشاءاللہ کسی کا محتاج نہ ہو اور ذلت کے بعد عزت پائے یا جبارو اے سب سے زبردست جو شخص روزانہ صبح و شام دو سو چھبیس مرتبہ یا جبارو پڑھے گا انشاءاللہ ظالموں کے ظلم و قہر سے محفوظ رہے گا اور جو شخص چاندی کی انگوٹھی پر یہ اسم نقش کرا کے پہنے گا اس کی حیبت و شوقت لوگوں کے دلوں میں انشاءاللہ پیدا ہوگی یا متقبی اے بڑائی اور بزرگی والے جو شخص کسرت سے یا متقبیرو کا ورد رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے عزت اور بڑائی عطا فرمائیں گے اور اگر ہر کام کے ابتدا میں یہ اسم بکسرت پڑھے تو انشاءاللہ اس میں کامیاب ہوگا اے پیدا کرنے والے جو شخص سات روز تک متواتر سو مرتبہ یا خالقوں پڑھے گا انشاءاللہ تمام آفتوں سے محفوظ رہے گا جو شخص ہمیشہ یہ اسم پڑھتا رہے تو اللہ پاک ایک فرشتہ پیدا کر دیتے ہیں جو اس کی طرف سے عبادت کرتا ہے اور اس کا چہرہ منور رہتا ہے یا باری اے جان ڈالنے والے اگر بانچ عورت سات روز روزے رکھے اور پانی سے افطار کرنے کے بعد اکیس مرتبہ الباری المصور پڑھے تو انشاءاللہ اسے اولاد نرینہ نصیب ہو یا مفور اے سورت دینے والے اگر بانچ عورت سات روز روزے رکھے اور پانی سے افطار کرنے کے بعد اکیس مرتبہ الباری المصور پڑھے تو انشاءاللہ اسے اولاد نرینہ نصیب ہو یا غفار اے درگزر اور پردہ پوشی کرنے والے جو شخص نماز جمعہ کے بعد سو مرتبہ یا غفارو کو پڑھا کرے گا انشاءاللہ اس پر مغفرت کے آثار ظاہر ہونے لگیں گے اور جو شخص نماز اثر کے بعد روزانہ یا غفارو فرلی پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ بخشے ہوئے لوگوں کے زمرے میں داخل کریں گے یا غفارو اے سب کو اپنے قابو میں رکھنے والے جو شخص دنیا کی محبت میں گرفتار ہو وہ قصد سے یا غفارو پڑھے تو انشاءاللہ دنیا کی محبت اس کے دل سے جاتی رہے گی اور خدا کی محبت پیدا ہو جائے گی یا وہابو اے سب کچھ عطا کرنے والے جو شخص فقر و فاقہ میں گرفتار ہو وہ کسرت سے یا وہابو پڑھا کرے یا لکھ کر اپنے پاس رکھے یا چاشت کی نماز کے آخری سجدے میں چالیس مرتبہ یہ اسم پڑھا کرے تو اللہ تعالیٰ فقر و فاقہ سے انشاءاللہ اس کو حیرت انگیز طریق پر نجات دے دیں گے اور اگر کوئی خاص حاجت درپیش ہو تو گھر یا مسجد کے سہن میں تین بار سجدہ کر کے ہاتھ اٹھائے اور سو مرتبہ یہ اسم پڑھے انشاءاللہ حاجت پوری ہو جائے گی یا رزاق اے بہت بڑے روزی دینے والے جو شخص نمازِ صبح سے پہلے اپنے مکان کے چاروں کونوں میں دس دس مرتبہ یا رزاقو پڑھ کر دم کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر رزق کے دروازے انشاءاللہ کھول دیں گے اور بیماری و مفلسی اس کے گھر میں ہرگز نہ آئے گی دائیں گے دائیں گے دائیں گے دائیں گے دائیں گے یا روزی دائیں گے موسیقی 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 موسیقی